جلال آباد ویدھان سوا چھتر میں اپچناف کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی کانگریس تاش کے پتوں کی طرح بکرتی نظر آ رہی ہے رمیندر آملہ کو کانگریس کے ٹکٹ کی گھوشنا کے ساتھ ہی جگدیب کمبوج گولڈی نے پارٹی کی موڑلی میمبرشپ سے استیفہ دینے کی گھوشنا کر کے بغاوت کی شروعات کی تھی اب یہ سلسلہ تھمتہ دکھائی نہیں دے رہا پورا جگنات منطری ہنسرہ جوشن بھی بغاوت کے موڑ میں دکھائی دے رہے ہیں کانگریس کی ٹکٹ کے ایک دعویدر ملکیت سنگھ ہیرا نے تو سوشل میڈیا پر پارٹی پر ٹکٹ بیچنے کے یہ روپ لگا دیئے دوستو آج ہم جلال آباد اپ چناب میں چل رہی راجنیتی کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جلال آباد میں چناوی گنیت پر دو شبد بھی کمنٹ بوکس پر جرور چھوڑتے ہیں چلو اب شروع کرتے ہیں پنجاب کے فاجل کا جلے میں ستت جلال آباد ویڈان سوا حلقہ بھارت پاک سیما پر ستت ہے ساتلوش دریہ بھی جلال آباد کے گاؤں سے گجر کر پاکستان جاتا ہے جلال آباد حلقے میں کمبوج اور رائشک برادری کے مدداتوں کی بہو گنتی ہے پرمپرہ گت روپ سے جلال آباد کو کانگرس کا گڑ مانا جاتا تھا لیکن دو جار نومی سخبیر سنگ بادل نے چناو لڑ کر جلال آباد کی راجنیتک تصویر کو پلٹ کر رکھ دیا ہے عام طور پر انتیم سمیں پر امیدواروں کی گھوشنا کرنے والی کانگرس نے ویڈان سوا اپ چناو میں تیجی دکھائی جلال آباد میں یہی تیجی کانگرس پر بھاری پڑتی دکھائی دے رہی ہے جلال آباد کے کانگرسی نتاو دوارہ رمیندر آملہ کو باہری بتا کر ویڈان شروع کر دیا گیا ہے پہل یوت کانگرس کے راشتیہ سیکرٹری جگدیب کمبوج گولڈی نے کی گولڈی کمبوج نے رمیندر آملہ کو ٹکٹ دینے کے ویڈان میں سبھی پدو اور پارٹی کی سدستہ سے استیفہ دے دیا گولڈی کمبوج کو راحل گاندی کے نجدیک سمجھا جاتا ہے گولڈی کمبوج خود جلال آباد سے چناو لڑنے کے چاوان تھے گولڈی کمبوج نے اپنے استیفہ کی کاپی سوفشل میڈیا پر بھی شیئر کی ہے جلال آباد سے بقاوت کرنے کے لیے ہانس راج جوشن بھی تیار دکھائی دے رہے ہیں ہانس راج جوشن دو جر دو میں جلال آباد سے چناو جیت کر کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار میں ون منتری بنے تھے اس کے بعد جلال آباد میں سخویر بادل کا مقابلہ کانگرس کی اور سے ہانس راج جوشن ہی کرتے رہے ہیں ہانس راج جوشن کی پورے علاقے کی کمبوج برادری پر اچھی پکڑ ہے لوگ سوہ چناو میں بھی ہانس راج جوشن فیروشپور سے کانگرس کی ٹکٹ کے دعوے دار تھے اور روہ بیک کی پنجاب کانگرس کے پردان سنیل جاکھڑ سے سبند اچھے نہ ہونے کے قرارن ہانس راج جوشن کا نقصان کیا جارہا ہے رمیندر آملہ ادھوکپتی ہیں اور گروہر ساہے سے سبند رکھتے ہیں گروہر ساہے کی راج نیتی رنجس بھی رمیندر آملہ کا جلال آباد میں پیچھا کر رہی ہے گروہر ساہے سے ویدھائک اور کھیل منتری رانہ گرمیت سوڈی اور رمیندر آملہ میں چھتیش کا آنکڑا ہے رانہ سوڈی کا جلال آباد کی راج نیتی میں بھی دخل رہتا ہے جلال آباد سے کانگرس کی ٹکٹ کے دو دعوے دار مہن سنگھ فلیاں والا اور ملکیت سنگھ ہیرہ کو رانہ سوڈی کے قریب مانا جاتا ہے مہن سنگھ فلیاں لوگ سوا کے صدہ سے رہ چکے ہیں بی ایس پی چھوڑ کر عام آدمی پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور اب حال ہی میں کانگرس میں آئے ہیں ملکیت سنگھ ہیرہ دو جار بارہ میں جلال آباد سے کانگرس امیدوار کے روپ میں چوناب لڑ چکے ہیں ٹکٹ کی یہ دعوے دار رمیندر آملہ کے خلاف چھوریاں تیج کر کے بیٹھے ہیں ملکیت سنگھ ہیرہ نے اپنے ابھیان کی شروعات بھی کر دی ہے ملکیت سنگھ ہیرہ نے سوشل میڈیا پر رمیندر آملہ کو پچیس کروڑ روپے میں ٹکٹ بیجنے کے اروپ لگائے ہیں پنجاب کانگرس کے جرنل سیکٹری سندیف سنگھ سندو نے ملکیت سنگھ ہیرہ کو کارن بتاؤ نوٹیس جاری کیا ہے ملکیت سنگھ ہیرہ پر پارٹی ویروتھی گتی ویڈیو کے اروپ لگاتے ہوئے سات دن میں جواب دینے کو کہا گیا ہے سنتوش جنک جواب نہ ملنے پر ملکیت سنگھ ہیرہ کو پارٹی کی میمبرشپ سے برخواست بھی کیا جا سکتا ہے جلال آباد اوپ چناو کے لیے اکالی دل نے ابھی اپنے امیدوار کی خوشنہ کرنی ہے لیکن کانگرس کی فوٹ نے جلال آباد میں اکالی دل کی ہیرہ کو کافی آسان بنا دیا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد